اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتتم من لسانی یفقہ قولی پندرہ ذلہجہ اسلامی تاریخ حضرت موین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ حضرت موین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ افغانستان کے ایک گاؤں سجستان میں سن پانسو سیتس ہجری میں پیدا ہوئے اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے سنجری کہا جاتا تھا آپ رحمت اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بانی ہیں بیس سال تک اپنے پیر اور مرشد حضرت عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہے پھر خلافت ملنے کے بعد ہندوستان کا رخ کیا اس وقت پورے ہندوستان میں کفر اور شرک کا بول بالا تھا لوگ خدا واحد کو چھوڑ کر ایڈ پتھر درخت چانور گائے اور گوبر کی پوجا کرتے تھے ایسے تاریخ محول میں ایک اللہ کی آواز لگائی وازن نصیحت کے ساتھ ساتھ دعوت اور تبلیغ کے لیے دور دراز کا سفر کیا اور پورے ہندوستان میں اسلام کے پیغام کو عام کیا جس کے نتیجے میں آپ رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جوگ تر جوگ اسلام میں داخل ہوئے ملک کے گوشے گوشے سے اللہ اکبر کی آواز آنے لگی اور لوگ بھی اس دعوتی تحریک کو پورے ہندوستان میں پہنچانے لگے تقریباً آدھی صدی تک دعوت اور تبلیغ اور تعلیم اور تربیت کا کام کرنے کے بعد نبے سال کی عمر میں سن چھے سو ستائیس ہجری میں وفات پائی اور اجمیر میں ہی مدفون ہوئے اللہ کی قدرت کنگارو کنگارو خرگوش کی ہمشکل ایک بڑا جانور ہے جو انسانی قط کے برابر ہوتا ہے اس کے اگلے پیر بہت چھوٹے اور پچھلے پیر بہت بڑے اور مضبوط ہوتے ہیں اس کی دم بھی کافی لمبی اور موٹی ہوتی ہے یہ اپنی دم پر بیٹ جاتا ہے عجیب بات یہ ہے کہ اس کے پیٹ پر ایک تھیلی ہوتی ہے کنگارو کا بچہ پیدائش کے وقت صرف دو انچ کا ہوتا ہے جس کی آنکھ بھی بند رہتی ہے اس کے باوجود وہ اپنی ماں کے جسم کے بالوں کو پکڑ کر سیدھا اس تھیلی میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں دودھ پی کر بڑا ہوتا ہے زیادہ وقت اسی تھیلی میں گزرتا ہے اور کنگارو اس کو ہر جگہ لیے پھرتا ہے کھلاتا پھلاتا ہے بھلا بتاؤ تو سہی کہ اس چھوٹے سے بچے کو تھیلی کا راستہ کون بتاتا ہے اور بچپنے سے بڑا ہونے تک کون اس کی حفاظت و پرورش کرتا ہے اللہ ہی اپنی قدرت سے ان جانوروں کی رہنمائی فرماتا ہے ایک فرض کے بارے میں شوہر پر بیوی کا خرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر واجب ہے کہ تم عورتوں کے لیے قائدے کے معافق روزی اور کپڑے کا انتظام کرو مسلم کی روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنو راوی ہیں فائدہ شوہر پر واجب ہے کہ وہ بیوی کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق روٹی اور کپڑے کا انتظام کرے ایک سنت کے بارے میں دعا کے کلمات کو تین بار کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا اور استغفار کے کلمات کو تین تین مرتبہ دہرانہ پسند فرماتے تھے ابو دعوت کی دعایت ہے برا بن عازف رضی اللہ عنو راوی ہیں ایک اہم عمل کی فضیلت رات میں سور دخان پڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رات میں حامیم الدخان یعنی سور دخان پڑھی اس کے لیے ستر ہزار فرشتے استغفار کرتے ہیں دوسری روایت میں ہے کہ جس نے جمعہ کی رات میں سور دخان پڑھی اس کے تمام گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں تین مرتبہ کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنو راوی ہیں ایک گناہ کے بارے میں قرض نہ لوٹانی کی نیت سے لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی سے قرض لے اور دل میں یہ پکا ارادہ کر رکھے کہ قرض پورا نہیں لوٹائے گا تو وہ اللہ سے ایک چور کی حالت میں ملاقات کرے گا ابن ماجہ کی روایت ہے سحیب رضی اللہ تعالی عنو راوی ہیں دنیا کے بارے میں دنیا ختم اور چھوٹنے والی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال حالانکہ اس کے لیے اس کے مال میں سے تین چیزیں ہیں ایک وہ جو کھا کر ختم کر دیا دوسرا جو پہن کر پرانا کر دیا تیسرا وہ جو صدقہ دے کر آخرت کے لیے زخیرہ کر لیا اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے مسلم کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنو راوی ہیں طب نبوی سے علاج جوڑوں کے درد کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے کنزل امال کی روایت ہے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنو راوی ہیں قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ آسمان و زمین کی سب میراس اللہ کے لیے ہے سورہ حدیث کی آیت کا ترجمہ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرما یا اللہ جو مظلوم ہیں پریشان حال ہیں بیمار ہیں قرض میں ہیں بے روزگار ہیں محتاج ہیں ان کی مدد فرما یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیل اطاف فرما یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی معفرت فرما یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجئے اپنے حرام سے بچائیے اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے جو مانگا وہ بھی اطا کر دیجئے جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے تفرمائیے ربنا تقبل مننا انکانتا سمیع العلیم برحمتی کے یا رحم الراہمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم